ڈیل کانڈی کی ایک بہت مشہور امریکی مصنف ہے انہوں نے اپنی تحلیروں اور تقریروں سے لوگوں کی زندگیاں بدلیں ان کو زندگی کے نئی جہتے اور نئے راستے دیکھا ہے آج دنیا میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان سے انسپارڈ ہے ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے How to Stop Worrying and Start Living کس طرح پریشان ہونے سے بچا جائے اور زندہ رہنا سیکھا جائے اس کتاب میں جنگ عظیم دوم کا ایک بہت دلچسپ بلوک کیا بیان کیا گیا ہے تھامسن ایک امریکی فوجی تھا دوسری جنگ عظیم کے دوران اس کی ڈیوٹیز کیلیفورنیا کے ایک سہرہ موجاوے میں لگی اس کی ڈیوٹیز سہرہ موجاوے میں تھی لیکن اس کی اہلیہ اس سے دور ایک دوسری ریاست میں رہ رہی تھی اس کی اہلیہ میسیس تھامسن نے فیصلہ کیا کہ وہ ریاست کیلیفورنیا میں جا کے اپنے شور کے پاس رہے چنانچہ وہ خاتون کیلیفورنیا چلی گئی اور سہرہ موجاوے میں اس فوجی چھونی جہاں اس کی شور کی ڈیوٹی تھی اس کے قریبے گہوں میں رائش پیزیر ہو گئی یہ ایک مکمل سہرہی علاقہ تھا یہاں سخت گرمی تھی ریت کی طوفان تھے آنڈیاں تھی اور اس کے علاوہ اس خاتون کو وہاں پہ دنہائی کر سامنا تھا چونکہ اس کا شور اکثر اوقات فوجی گاشت میں مصروف رہتا اور جنگ عظیم دوم کے انگاموں کی وجہ سے وہ اپنے اہلیہ کو ٹائم نہیں دے پاتا تھا دوسرا مسئلہ اس خاتون کے ساتھ یہ درپیش تھا کہ وہاں پہ موجود مقامی لوگوں کی زبان مختلف تھی کسی کو انگلیش نہیں آتی تھی لہٰذا وہ وہاں پہ اس کے لیے کمیونیکیشن یعنی بات چیت میں بہت سی مشکلات کا سامنا تھا لہذا وہ موسم کی تنگی اور بہت سے دیگر مسائل جس کا اسے سامنا تھا اس کی وجہ سے اس نے واپس اپنے ابائی علاقے میں جانے کا فیصلہ کیا چنانچہ خاتون نے اپنے والدین کو خط لکھا کہ میں واپس آ رہی ہوں جواب میں اس خاتون کے والد نے دو سطروں پر مشتمل اسے خط لکھا ان دو سطروں نے اس خاتون کی زندگی بدل کے رکھ دی اس خط میں ایسا کیا لکھا تھا اس خط میں لکھا تھا یہ وہ جادوی الفاظ تھے جنہوں نے اس خاتون کی آنے والی زندگی کو مکمل بدل کر رکھ دیا ان الفاظ کا کیا مطلب تھا ان الفاظ کا مطلب تھا کہ دورہ آدمی قید خانے میں تھے دونوں نے قید خانے کی پروشن دان سے باہر دیکھا قید خانے کی کھڑکی سے باہر دیکھا ایک کو کیچڑوی کھائی دیا اور دوسری کو ستارے دکھائی دیا یعنی ایک نے زمین کی طرف دیکھا تو اس کو کیچڑ دکھائی دیا دوسرے نے آسمان کی طرف دیکھا تو اسے چمکتے ہوئے ستارے دکھائی دیا ان الفاظ سے اس کے اندر کی زندگی بدل چکی تھی اس کا ذہن بدل چکا تھا اس کی دنیا بدل چکی تھی اس نے اسی سہرہ میں رہنے کا فیصلہ کیا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسی سہرہ میں رہ کے اپنی زندگی بہتر بنائے گی کیونکہ وہ محسوس کر چکی تھی سمجھ چکی تھی کہ جہاں کیچڑ ہوتا ہے وہاں ستارے بھی ہوتے ہیں لہذا اس خاتون نے کیچڑ کے بیچے ستاروں کو دیکھنا شروع کر دیا اس نے وہاں کی مقامی زبان سی کی وہاں کی کلچر کو سمجھا وہاں کے لوگوں سے تعلقات بڑھائے ان کے درمیان کمیونکیشن گیپ کو ختم کیا ان کو سمجھا ان کے محول کو سمجھا اس نے سہرہ کی رنگہ رنگیوں کو سمجھا اس نے چڑھتے سورج اور ڈوبتے سورج کی سہرہ میں خوبصورت نظاروں کو سمجھا دیرے دیرے اس خاتون کو اس محول سے اتنی دلچسپی پیدا ہوگی جب اس کا شوہر ریٹائر ہوگا تو انہوں نے اسی علاقے میں رہنے کا فیصلہ کر لیا وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ انہوں نے اپنی باقی زندگی اسی علاقے میں گزارنی ہے زندگی کے نئے تجربات میں میسیس تھامس کو مصنفہ بنا دیا اس نے اپنے زندگی تجربات کے متعلق ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا برائٹر ایم پاٹس یہ کتاب امریکہ میں بہت زیادہ مقبول ہوئی اور اس کی قصیر تعداد میں ایڈیشن شائع ہوئی اور فروخت ہوئی ہے یہاں ایسا کیا تھا جس نے اس خاتون کی زندگی بدل تھی اس کے ذہن کو بدلا اس کی سوچ کو بدلا وہ ایک نقطہ یہ تھا کہ جہاں بھی ہم رہے ہیں وہاں مشکلات کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں ایسی طرح آسانیاں کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی ہوتی ہیں جہاں کچھ فغائد ہوتے ہیں وہاں کچھ نکسانات بھی ہوتے ہیں اور جہاں کچھ سہولیات ہوتی ہیں وہاں مشکلات بھی ہوتی ہیں یہ انسان کا اپنا ایٹھگیوڈ ہوتا ہے پھر اس کے بعد بہیوئیر ہوتا ہے کہ وہ مشکلات کو کس اندار سے دیکھتا ہے کس نظر سے دیکھتا ہے کس ا passage دیکھتا ہے اگر وہ نیگیٹوی انگل سے دیکھے گا اگر وہ کیچڑی کو دیکھے گا تو اس کی مشکلات پڑ جائیں گی اگر وہ برائٹر سائٹ کو دیکھے گا اگر وہ اسمان کی طرف دیکھے گا اگر وہ بلندی کی طرف دیکھے گا اگر وہ ستاروں کو دیکھے گا یعنی مصبت پہلیوں کو دیکھے گا تو یقیناً اس میں کیسا آرزم اور اوصلہ پیدا ہوگا جسے وہ ہر جگہ کی مشکل ماحول اور مشکل حالات پر کنٹرول کر لے گا کابو پا لے گا زندگی میں زیادہ اہم بات یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں کن مشکلوں کا سامنا ہے ہمیں کن مشکلوں سے واسطہ ہے اہم یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں مشکلات کا سامنا ہو تو ہم ان کے جواب میں کس قسم کی ردعمل کا مظاہرہ کرتے ہیں کس قسم کی ردعمل کا اظہار کرتے ہیں اور کس طرح ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو مقابلے کے لیے مضبوط بناتے ہیں اور ایک پاسٹیویو مینٹل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی میں آگے پڑھتے ہیں اور یہی پاسٹیویو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارا مستقل کیا ہوگا اور کیسے ہوگا